آز میں آپ کو ایڈینیم کے ایک ایسے پوٹنگ سوائل کے بارے میں بتاؤں گا جس میں یدی آپ پودھے کو لگاتے ہیں تو کبھی بھی اوور وارٹرنگ کی وجہ سے پودھا خراب نہیں ہوگا اور ساتھ میں میں اس کا اپ ڈیٹ بھی دوں گا تو ایڈینیم کے پودھے میں اکثر یہ دیکھت آتی ہے یدی ہم پانی زیادہ دے دیتے ہیں یا پھر برسات کے وجہ سے پانی ادھک مل جاتی ہے تو اس کی ذرے سرنے لگتی ہے جیسے دیکھئے اس پودھے کو میں نے کچھ دن پہلے نرسری سے خرید کر لایا تھا اور کسی وجہ سے اس میں پانی تھواز زیادہ مل گیا تو اس کی ذروں میں سرن پیدا ہو چکی ہے اس کی موٹی جر سر رہی ہے اور ابھی اس کی سروات ہے اگر اس کا خیال نہیں رکھا گیا تو دھیرے دھیرے کر کے ساری کے ساری ذر اس کی خراب ہو جاتی ہے سر گل کر ختم ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کے پودھے کو بچانا مسکل ہوتا ہے تو خیر اگر آپ کے پودھے کی ذروں میں بھی سرن پیدا ہو چکی ہے تو سب سے پہلا یہی کام کرنا ہے کہ پوٹنگ سوائل کو پانی سے دھو دھا کر ہٹا دینا ہے اس کے بعد سرے بے حصے کو کٹ کر ہٹا دینا ہے جتنا حصہ سر چکا ہے اسے کٹ دی دیے اور جب آپ کٹیں گے تو جرو کا وائٹ حصہ نظر آئے گا اور یہ اس بات کی نسان نہیں ہے کہ ہم نے سرے بے پاد کو کٹ کر ہٹا دیا ہے اور اب صرف اس کا صحیح سلامت والا حصہ ہے اب اس کے بعد کٹے ہوئے حصے پر فنگی سائٹ کو لگا دینا ہے تاکہ اگر فنگس کے اثرات ہو تو فنگس نہ لگے اور جو حصہ ہم نے کٹا ہے اس کے اوپر کسی وجہ سے بھی فنگس نہ لگ پائے جب اس کی جڑ یا برانچز کرتی ہے تو انہیں فنگس لگنے یا چانسز ادھیک ہوتا ہے تو فنگی سائٹ کو لگا دینا ضروری ہے اب فنگی سائٹ کو لگا دینے کے بعد ایک سے دو گھنٹے کے لیے پودھے کو چھائے دار جگہ پر رکھ دینا ہے تاکہ جو ہم نے فنگی سائٹ لگایا ہے وہ سوک سکے یدی ہم ابھی پودھے کو لگا دیتے ہیں تو پودھے لگانے کے بعد جب ہم پانی دیں گے تو فنگی سائٹ پانی کے ساتھ گھل کر الگ ہو جائے گی تو ہر یدی گرمی زیادہ ہو تب آپ 20-25 منٹ کے لیے رکھئے اب میں آپ کو بجاتا ہوں اس کے پوٹنگ سوائل کے بارے میں تو اسے کہتے ہیں کھنگر اسے سندر کے بھی نام سے جانا جاتا ہے اور کہیں کہیں جگہ پر اسے راکی کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ بہت ہی ویلرین میڈیا ہے اس میں لگا پودھا کبھی بھی اوور وارٹرنگ کی وجہ سے خراب نہیں ہوتا ہے کیونکہ جب ہم اس میں پانی دیتے ہیں تو ایکسٹرہ پانی فورا لکل جاتا ہے صرف پانی کی نمی ہی رہ جاتی ہے اور پودھے کو نمی کی ہی ضرورت ہوتی ہے اور کیونکہ اس میں ایکسٹرہ پانی نہیں رکھتی ہے تو ظاہر ہے پودھے کی ضرور میں سرن پیدا نہیں ہوگی تو خیر اسی پردیسط کھنگر لینا ہے اس کے بعد پندرہ سے سولہ پردیسط لیف کمپوشٹ لینا ہے یعنی کی پتوں کی خاد یعنی کی پودھے کو کھنگر میں لگا رہے ہیں تو یہ خاد اس کے لیے ضروری ہے یہ آپ کو نرسری پر پچاس ساٹھ اوپے تک مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ لینا ہے نیم کیک اسے بھی چال پانس پرتیسط استعمال کرنا ہے یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے یہ مٹی کی ایسیڈیٹی کو منٹین رکھی گی اور بہت سارے اس میں پوسک تطف ہیں جو اس کے پودھے کے لیے ضروری ہے اور سب سے آخری میں لینا ہے یہ ہے ناریل کے فل کے اوپر کی ریسہ یعنی کی ناریل کی جٹھا اسے لینا ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ کے کھنگر کے ٹکڑے سائز میں بڑے ہیں تب تو اسے استعمال کیجئے اگر بہت ہی باریک ہیں تب آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کی کھنگر کا ٹکڑا اگر آدھے انچ کا یا پھر ایک انچ کا یا پھر اس سے بھی بڑا ہے تب آپ کو اسے لینا ہے تو خیر میں کھنگر کے بڑے ٹکڑوں کا استعمال کر رہا ہوں جس وجہ سے میں اس کا استعمال کرنا پڑے گا تو اس کے ایک انچ کے ٹکڑے کر لینے ہیں اور اس کے بعد اسے پوٹنگ سوائل کے ساتھ مکس کرنا ہے تو خیر اسے مکس کرنا تھوڑا مسکل ہوتا ہے پھر بھی جہاں تک ہو سکے اسے ملا دینا ہے تو اب دیکھئے سب سے بہتر تو یہی ہے کہ اسے سیلو پوٹ میں گروہ کیا جائے لیکن آپ اس ٹیپ کے پوٹ میں بھی گروہ کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہوتا ہے اور اس باتا خیال لکھئے جس بھی آپ پوٹ کا استعمال کر رہے ہیں اس میں ڈین اجھول ہونا چاہیے تو خیر اب اسے ڈال کر پوٹے کو لگا دینا ہے اور اس بات کا خیال رکھنا ہے موٹی زیرو کو اس کے اندر زیادہ نہیں دھسانا ہے تو میں نے لگا دیا ہے تو اب دیکھئے جب میں اس میں پانی دیتا ہوں تو کیا ہوتا ہے تو دیکھئے پانی دینے کے بعد فوری طور پر اکشرا پانی باہر لکل گئی اور یہی اس کی خاصیت ہے اور اس باتا خیال ہے کہ جب بھی آپ کھنگر میں پودے کو لگا رہے ہیں تو اس میں تھوڑا تھوڑا دو تین دفعہ پانی دینا چاہیے ایک دم سے بہت سارا پانی ایک ہی جگہ پر نہیں دینا ہے اور یہ ہے کچھ دن بعد کا اپ ڈیٹ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہوں گے اس میں فلاور بڑھ لگنا سرو ہو چکی ہے تو اب میں اس کے اوپر خات کی ملچنگ کروں گا تاکہ گرمی سے بھی نزات مل سکے اور اسے پوسک تطبی دھیرے دھیرے مل سکے تو اس کے لئے میں لے رہا ہوں لیف کمپوشٹ یعنی پتوں کی خات یہ گرمی میں پودے کے لئے وردان سے کم نہیں ہے اور دوسری چیز لینی ہے نیم کیک اسے بہت زیادہ نہیں لینا ہے تو اقریباً دس سے پندہ پر تیسر سے زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے تو خیر ان سب کو مکس کرنا ہے اچھی طریقے سے ملا دینا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اب اس کے بعد اس کے اوپر ایک انچ کی لیئر لگا دینی ہے دیکھیں اس لیے لگانے سے سب سے بڑا فیدہ یہ ہے کہ جب بھی ہم پانی دیں گے تو پانی کے ساتھ ان دونوں کے پوسکتت گھولے گی اور پودے کی جروں کو ملتی رہے گی اور اس بات کو یہ خیال لگی ہے خنگر سری پر ایک میڈیا ہے اس میں کسی بھی ٹیپ کے پوسکتت نہیں ہوتی ہے تو یدی آپ خات کی ایک ڈی رینج کی لیئر لگا دیتے ہیں جس پاس سے نیرانتر پوسکتت ملتی رہے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ سمجھ پر کیمیکل خات اور آرگینک خات دونوں دیتے رہنا ہے اس میں مٹی والا حساب نہیں ہے مٹی میں ہوتا ہے کہ ایک دفعہ خات دینے کے بعد لمبے سمجھ تک اس میں رہتی ہے لیکن اس میں دینے پر خات کا ستر سے اسی پرتیست باہر لکل جاتا ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں جو میں نے خات دیا ہے وہ پانی کے ساتھ گھل کر باہر لکل گئی ہے یعنی کی یہ اس بات کی نسان دہی ہے کہ اس کی ذرو کو بھی کچھ نہ کچھ ملا ہوگا تو خات کے بھی ایک دی رینج کی لیئرز اس کے سرفس پر لگا دیتی ہے یہ اس کا فائنل اپ ڈیٹ ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس میں بہت سارے فلاور بڈ کھل چکی ہے اس کی ہر ایک برانچ پر فلاور بڈ لگی ہے اور وہ خل رہی ہے اور اس کے علاوہ ابھی تک میں نے اس میں کوئی سا بھی کیمیکل خاد نہیں دیا ہے صرف لیف کمپوش اور نیم کیک کو دیا ہے فیلحال تو اس کا کام متنے میں چل رہا ہے اور مجھے ان دونوں خاد سے ابھی بہتر ریزلٹ ملی ہے اور ساتھ میں اس کا پوٹنگ سوال نے بھی بہتر ریزلٹ دیکھ لیا ہے لیکن اس بات نیم کیک سے کام نہیں چلے گا اس میں اور بھی سارے کیمیکل خاد دینے پڑیں گے جیسے بیلنس ان پی کے ڈی اے پی پوٹاس ایپسن سالٹ اور اس کے علاوہ لیف کمپوش اور نیم کیک کو مکس کر کے اس کے سرفس پر آدھے ایک انچ کی لیئر بھی لگا دینی ہے اور یدی آپ اورگینک میں لیکویڈ خاد دینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بنانا پیل دے سکتے ہیں تو خیر اس میں کونسی کب اور کتنی خاد دینی ہے یہ میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا آپ سے ریکویشٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور نوٹفیکیشن کو پانے کیلئے بیل ایکن کو دبا دیجئے تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے ویڈیو پسند آنے پر آپ سے ریکویشٹ ہے کہ آپ اسے لائک کر دیجئے اور اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس جانکاری کا لاب اٹھا سکے ہیں